بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صبح سے نائلہ کو تلاش کر رہی تھی اس کی میرے ساتھ نائٹ ڈیوٹی تھی ہم لوگ ہسپتال میں نرسز تھی لیکن ابھی تک وہ مجھے ملی نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ ایک ساتھ ہی واپس جایا کرتے تھے میں تھوڑی پریشان بھی تھی اور غصے میں بھی تھی کہ کہاں چلی گئی ہے ساری رات کام کر کے اب کہیں گھر جا کے سونے کا موقع ہے اور یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں ہے میں اسے اکیلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہم لوگ یہاں پر جسانٹی کے ساتھ رہتے تھے اس کا گھر بھی کافی دور تھا ہمارے اپنے گھر تو گاؤں میں تھے ہم لوگ یہاں پر ایک ساتھ رہتے تھے اس لیے میں اس کو اکیلہ تو نہیں چھوڑ سکتی تھی ہسپتال بہت بڑا تھا مجھے کہیں بھی دکھائیں نہیں دے رہی تھی میں کس کس کمرے میں جاتی اور اس کو کیا پڑی تھی اپنی شفٹ کے علاوہ کام کرنے کی لیکن پھر میں ایک منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ کمرہ جس کو ہم نے سٹور روم بنا دیا تھا اس کے باہر نائلہ کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا میں شاید اس کپڑے کو کپڑا سمجھ کے یہاں سے گزر جاتی اور یہ نہ سمجھ پاتی کہ یہ دوپٹہ ہے لیکن مجھے یاد تھا کیونکہ میں نے ہی اس کو یہ دوپٹہ دیا تھا یہ میرا دوپٹہ تھا جو اس نے ایک دن کے لیے استعمال کرنے کے لیے لیا تھا جب میں اس کمرے کے اندر گئی تو مجھے ایسی لگا کہ میرے پیٹ کے اندر سے کوئی ہوا کا گولہ اٹھا ہے جو میرے گلے میں آکے پھس گیا اور اگر میں نے زور زور سے چیخیں نہ ماری تو میری جان نکل جائے گی اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ ایسا انہونا منظر دیکھتے ہیں جسے دیکھیں آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں تو یہ منظر بھی ایسا ہی تھا اور سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نائلہ تھی لیکن جو اس کی حالت تھی میں بتا نہیں سکتی تھی جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ یہ کس نے کیا تو میری پوری زندگی کا رخ بدل گیا آپ لوگ جب یہ کہانی سنیں گے تو شاید آپ لوگوں کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے میں گاؤں میں بیٹھی تھی اور نائلہ کی میت ہمارے سامنے پڑی تھی اور میت کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے تھے کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین گھنٹے تک اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس کا اندرونی نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا چلتا ہے یعنی کہ دل تو بند ہو جاتا ہے لیکن رگیں ابھی بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن نائلہ کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ اس کی میت کو رکھا ہی نہیں جا رہا تھا لوگ الٹی الٹی باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ غریبوں کے گھر کی بیٹیوں کی جلدی شادی کرا دی جائے یہی بہتر ہوتا ہے نہ کہ ان کو دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے ہسپتالوں میں نوکری کرنے کے لیے اور کون سے اچھی نوکری کرتی تھی بندگی ہی تو صاف کرتی تھی ایک معمولی سی نرس تھی آج کل تو کیا حالات ہیں ہسپتالوں کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا میں حیران تھی کہ نائلہ کی ماں ابھی تک چپ کیوں بیٹھی تھی ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتی تھی مجھے غصہ آگئے اور میں نے کہا کہ اگر افسوس نہیں ہوا تو یہاں آئے کیوں ہو افسوس نہیں کر سکتے تو بکواس کیوں کر رہے ہو وہ کہنے لگے کہ تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا تو بھی تو وہیں پہ کام کرتی ہے نا تو نے ہی یہ سب کچھ کروایا ہوگا تجھے پتہ ہوگا تو بیچ میں وچولن بنی ہوگی یعنی کہ ایسی عورت جو دو لوگوں کی آپس میں معاملات سیدھے کرواتی ہے اس سے پنجابی میں وچولن کہتے ہیں اور یہاں پر ایک گالی ہی سمجھی جاتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ نکلو یہاں سے نکلو اس گھر سے لیکن تھوڑی دیر کے بعد نائلہ کی ماں نے مسید رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اب کیا فائدہ اپنی سہیلی کی لاش اٹھا کے لائی ہے ہمارے گھر میں بتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بتاتی کیوں نہیں ہے میں ان کی ماں کو کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے میں ایک ماں کو ایسی بات کیسے بتا سکتی تھی میرے تو ابھی تک حواز خود کابو میں نہیں آئے تھے میری اپنی ماں بھی آگے پڑھی اور کہا کہ اس لئے تجھے ہم لوگوں نے باہر چھوڑا تھا تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہماری زندگی ہے ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کرنے دو ہماری شادیاں نہ کرواؤ اس سے تو اچھا تھا کہ تمہاری شادیاں ہی کرواتے تھے دراصل معاملہ ایسا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کرواتی جاتی تھی لیکن ہم لوگوں کو شروع سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا اور ڈاکٹر تو نہ بن سکے میٹرک سائنس بھی پڑھ لی اور ایف ایسی بھی کر لی پھر پتا چلا کہ ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے کیونکہ ہم لوگ میریٹ پہ تو تھے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے فیس بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس لئے کسی اچھے انسان نے مشورہ دیا کہ اگر ایف ایسی سائنس کی ہوئی ہے تو پھر نرس کا کورس کر لو نوکری بھی مل جائے گی اور ہیسپتال میں کام کرنے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا ہر ڈاکٹر کیا ہی کرتے ہیں صرف اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اصل کام تو نرسز کا ہوتا ہے لوگوں کا خیال کرنا ان کی مدد کرنا ان کے زخمہ کو بھرنا سارا کام تو نرسز کرتی ہیں ہمیں بھی یہی شوق تھا کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس لئے ہم لوگوں نے نرس کا کورس کر لیا اور ہمارا خواب پورا بھی ہو گیا لیکن ہماری نوکری ہمارے گاؤں کے ہسپتال میں نہیں لگی بلکہ شہر کے ہسپتال میں ہماری نوکری لگوا دی گئی وہاں پر ہماری دور پار کی ایک رشتہ دار رہتی تھی جس کے گھر ہم لوگ رہتے تھے اور مہینے کا کرایا دیتے تھے کھانا ہماری اپنی طرف سے ہوتا تھا اس نے ہمیں اوپر والا کمرہ دیا ہوا تھا نائلہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اتنی زیادہ خوبصورت کے اس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ نرس ہے ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے اسے اپنے کچھ پرانے کپڑے دے دیئے اور کہا کہ یہ کپڑے تم رکھ لو ہم کبھی بھی ڈاکٹرز یا کسی اور سے کپڑے نہ لیتے لیکن یہ ڈاکٹر بڑی امیر تھی امیروں کے بچے ہی ڈاکٹر بنتے ہیں غریبوں کے بچے بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنتے ہیں کیونکہ ایک انسان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کو ایک کروڑ روپیہ لگانا پڑتا ہے اور غریب تو اپنی پوری زندگی میں بھی شاید ایک کروڑ نہیں کما پاتا تو پھر یہ اولاد پہ کیسے لگائے گا اور اس میں بھی کتنا رسک ہوتا ہے کہ ایک دو نمبروں سے رہ جائے تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے یہ ڈاکٹر بڑے امیر گھر کی تھی یہ ایک دفعہ کوئی سوٹ پہنتی تو تین چار دفعہ پہننے کے بعد وہ ایسے ہی کہیں کسی کو دے دیتی تھی ہم نے کہا کہ اس کے کپڑے تو بالکل نئے ہوتے ہیں اور ہم ایسے کپڑے نہیں لے سکتے تو ہم لوگوں نے وہ کپڑے لے لیے ہمارے ہسپتال میں یونیفارم تھا لیکن ایک دن صبح صبح جب نائلہ ڈاکٹر کے کپڑے پہن کر آئی تو کچھ مریض اس کو ہی ڈاکٹر سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے ڈاکٹر صاحبہ شکر ہے آپ جلدی آ گئی اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں تو نرس اور ڈاکٹر صاحبہ تین گھنٹے تک نہیں آنے والی ان لوگوں کا دل ٹوٹ گیا نائلہ بہت اچھی انسان تھی اگر وہ ڈاکٹر بنتی تو وہ ہمیشہ وقت پہ آتی اور ہم لوگوں کا علاج بھی مفت میں کرتی لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز کو دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے ان کو بس اپنے پیسے کی پڑی ہوتی تھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ احتجاج بھی چلے جاتے یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ پیچھے مریضوں کا کیا ہوگا پیچھے ہم نرسس ہی ہوتی تھی جو مریضوں کا خیال کر رہی ہوتی تھی جب سے نئی پوسٹنگ ہوئی تھی نئے نئے ڈاکٹرز آئی تھے یہاں پہ میل ڈاکٹر بھی تھے اور فیمل ڈاکٹر بھی یہ ہسپتال بہت بڑا تھا نائلہ کو جو بھی دیکھتا اس کی تعریف کے بنا نہیں رہ پاتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اس کی آنکھوں کا کلر بھی سرمی تھا ایسی آنکھیں بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اوپر سے یہ کے رنگت بھی گوری تھی گد بھی لمبا تھا اور دبلی پتلی بھی تھی سمجھتار بھی تھی اور بال بھی سیدھے تھے آنکھیں بھی خوبصورت تھی ہر آواز بھی تو جیسے جادو تھا بولتی تھی تو لگتا تھا کہ پھول چھڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر کی شاعری لگتی ہو بس وہی معاملہ تھا اس کے ساتھ پر یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ پتہ نہیں اور کون سے معاملات ہونے والے تھے ہم لوگوں کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی اور ہم لوگوں کی جب سے نوکری شروع ہوئی تھی کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں لگی تھی میں نے اسے کہا کہ نائٹ ڈیوٹی کیسے کریں گے تو کہنے لگی کہ کر لیں گے ایک ہماری دوست تھی جو پہلے نائٹ ڈیوٹی کر چکی تھی اس نے کہا کہ نائٹ ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پوری رات جاگنا ہوتا ہے وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے نا سٹاف روم ٹائپ جیسے سکول میں سٹاف روم ہوتا ہے ایسے ہی ہسپتال میں بھی تو وہاں پر آپ جا کے سو سکتے ہیں نائٹ ڈیوٹی کا مطلب صرف اتنا ہے موجود ہو ورنہ خود سوچو ایک انسان پوری رات جاگ کے کیسے کسار سکتا ہے ایمرجنسی ہوتی ہے تو مریض آ کے بلا لیتے ہیں یا تو کسی کی ڈرپ ختم ہو گئی ہوتی ہے یا کسی نے بات چھم جانا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات اور وہ پوری رات میں اگر ایک دو دفعہ بھی ہوں تو باقی کی رات آپ سو سکتے ہیں اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ معاسم بھی تھوڑا تھنڈا ہونے والا ہے تو ایک کام کرنا کہ اپنے گھر سے چائے کا تھرمس بنا کے لانا اور اپنے لیے ایک کمبل بھی لے کے آنا وہاں پہ آرام سے سکونٹ سے سو جانا تین چار دفعہ کوئی بلانے آئے گا زیادہ سے زیادہ تو اس کی بات سن لینا مجھے تو یہ معاملہ بہت اچھا لگا تھا لیکن نائلہ بلکل بھی ایسا نہیں کرتی تھی وہ تب تک جاگتے رہتی تھی جب تک اس کی حمد ہوتی تھی وہ پوری رات جا کے بھی گزار دیتی تھی بار بار مریضوں کے پاس جاتی ان سے پوچھتی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کچھ چاہیے تو نہیں ہم لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ اس کو اپنے کام سے کتنی لگن ہے حالانکہ وہ یہ کام بھی پیسو کے لیے ہی کرتی تھی اس کا باپ اس دنیا میں نئی تھا دو چھوٹے بھائی تھے اور ایک ماہ تھی اور وہ لوگ گاؤں میں سرکاری زمین پر رہتے تھے انہیں کرایا بھی دینا پڑتا تھا ان کے اپنی زمین بھی نہیں تھی اور کسی اور کی زمین پر اس کی ماں اور بھائی کام کرتے تھے بھائی سکول جاتے تھے اور چھوٹے تھے اس کو تو پیسوں کے مسئلے ہم سب سے زیادہ تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے کام کو اتنے اچھے طریقے سے کرتی تھی اور دو اور کوئی سے خوش ہو کے پیسے دیتا تو وہ پیسے لینے سے بھی انکار کرتی تھی لیکن کوئی اپنی خوشی سے دے دیتا تو رکھ لیتی تھی اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتی تھی کہ پیسے دے دو جبکہ یہاں پہ نرسز اپنی تنخواہ سے زیادہ مبارکیاں وصول کر کے پیسے بنا لیتی تھی ایک دن میں نے اسے بتایا کہ وہ جو نیا ڈاکٹر سلمان آیا ہے نا اس پہ میرا دل آ گیا ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ تیرا دل تو ہر روز کسی پہ آ جاتا ہے ہاں وہ ڈاکٹر سلمان ہے تو بڑا خوبصورت لیکن وہ ڈاکٹر ہے اور ہم نرس ہیں ہر اس کی تو پہلے سے ہی کہیں نہ کہ شادی یا منگنی تیہ ہوئی ہوگی ایسے لوگوں کی تو پہلے ہی رشتے ہو جاتے ہیں امیر لوگوں کو رشتوں کی کیا کمی ہے دراصل کچھ وقت پہلے نائلہ کو بھی ایک ڈاکٹر بہت پسند آ گیا تھا اب وہ ڈاکٹر یہاں سے چلا گیا تھا اور نائلہ اس کے پیچھے پڑی پاگل ہو گئی تھے بتایا تو اس نے کسی کو بھی نہیں تھا لیکن ہر وقت اس کی باتیں کرتی رہتی تھی پھر جب اسے پتا چلا کہ وہ تو پہلے سے ہی شادی تیہ کروا کے بیٹھا ہے ہر جلدی اس کی شادی ہونے والی ہے تو بیچاری کا دل ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی اس نے موں سے آہ تک نہ نکالی تھی اس لیے مجھے بھی سمجھا رہی تھی کہ ڈاکٹر سے دور رہنا لیکن میں سمجھنے والی کہاں تھی میں تو جان بوجھ کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی ان کے ساتھ اپنی بار پھر ڈیوٹی لگوانے کی کوشش کرتی تھی جب کوئی ان کے ساتھ آتا تھا تو میں ساتھ چلی جاتی تھی اسی بہانے کو مجھ سے بات کر لیتی تھی اور باتیں کیا ہوتی تھی یہ پکڑا دو وہ پکڑا دو پیشنٹ کو ڈرپ لگا دو پیشنٹ کیسا ہے لیکن میں پاگل اسی پہ خوش رہتی تھی کہ چلو مجھ سے بات دکی ہے اسی طرح ایک دن میں ان کے بغیر کہیں ان کے لئے کافی بنا کے لے جا رہی تھی جب کمرے کے باہر گئی تو اندر کے آوازیں سن کے تھوڑی پریشان ہو گئی وہ اکیلے نہیں بیٹھے تھے ان کے ڈاکٹر حمید بھی بیٹھا تھا وہ بھی جمان ڈاکٹر تھا اور شکل صورت کا وہ بھی برا نہیں تھا وہ دونوں بیٹھے تھے اور ڈاکٹر سلمان کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اس نر سے محبت ہو گئی ہے یار بڑی ہی پیاری ہے اس کو تو ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا کتنی خوبصورت ہے ایک پل کو تو میرا دل بیٹھ گیا میں ہی تو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی میری ہی بات کر رہے تھے شاید میرے دل پہ عجیب سی خوشی تاری ہونے لگی ایسی خوشی جس میں انسان کو ایک ہی وقت میں خوشی بھی ہوتی ہے اور رونا بھی آتا ہے اور کہنے لگا کہ جب میرے ساتھ کام کرتی ہے نا تو دل کرتا ہے کہ سرجری لمبی ہو جائے دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب کہ میرا ہی ذکر ہو رہا تھا میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی کیوں نہیں ہو سکتی تھی میری اس کے ساتھ شادی اگر مرد کو عورت پسند آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عورت کیسی ہے کون ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور مرد حسن پرست ہوتا ہے میں بھی دیکھنے میں بری نہیں تھی ہاں میرا مقابلہ نائلہ سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی لیکن میں بھی خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی تھی میں خوش تھی اور اندر جانے لگی کہ چلو میرا ذکر ہو رہا ہے تو میں اندر بھی چلی جاؤں جب اچانک سے سلمان نے کہا کہ نائلہ نام بھی کتنا پیارا ہے اس کا جب میں نے یہ بات سنی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ میری بات نہیں کر رہے تھے وہ نائلہ کی بات کر رہے تھے نائلہ نے بھی ان کے ساتھ ایک دو سرجریاں ایسسٹ کی تھی اس کا مطلب کہ وہ اس کے حسن کے دیوانے تھے ہاں ہاں یہاں پہ تو سب اسی کے حسن کے دیوانے تھے بھلا مجھے کس نے پوچھنا تھا لیکن سب اس کے دیوانے ہوتے پر وہ شخص تو نہ ہوتا جس کی میں دیوانی تھی میرا تو دل روٹ گیا میں نے کافی ایک سائٹ پہ رکھتی اور میں وہاں سے چلی گئی چا مجھے نائلہ ملی تو پتہ نہیں کیوں مجھے اس پہ غصہ آنے لگا اس نے کہا کہ کیا بات ہے موڈ خراب ہے چلو کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے کینٹین چلتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے تم خود چلی جاؤ کہنے لگی کہ آج تب تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا آج کیا ہو گیا تمہیں اچھا تم نے کھانا نہیں کھانا ہے تو میرے پاس تو بیٹھو تو میں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا میں کوئی اور کام کر لوں گی میں وہاں سے چلی گئی اور وہ بھی حیران رہ گئی میں نے اسے بقاعدہ محسوس کروایا کہ نہ صرف میں پریشان ہوں بلکہ غصے میں بھی ہوں لیکن وہ بیچاری تو میرے لئے پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے گھر پہ کوئی بات ہوئی ہو میں اچانک سے یادوں سے چونکی اور سامنے پڑی نائلہ کی میت کو پھر سے دیکھنے لگی میں کیوں ہوئی ناراض اس دن اسے ناراض نہ ہوتی وہی تو پل تھے میری دوست کے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیتی کیونکہ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی مجھے اس کے ساتھ تلخی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی تھوڑی دیر کے بعد ایسا معاملہ سامنے آیا کہ ہم سب حیران رہ گئے بیعت کی دونوں ٹانگیں آپس میں جڑنے ہی رہی تھی ویسے تو ہاتھ بھی باندے جاتے ہیں لیکن ٹانگیں بھی باندنے کی نوبت آ گئی میں آگے بڑھی میرا کام تھا میں نے ایسا ہی کیا لوگ کہنے لگے کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس نے حراموت کو ترجی دی ہم سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ نائلہ نے خودکشی کر لی تھی جبکہ اس کی کوئی وجہ نہ تھی کیونکہ وہ آخری راہ جو اس نے میرے ساتھ گزاری ہر وہ مجھ سے کوئی بات کر رہی تھی اگر کوئی بھی اس کی باتیں سن لیتا تو وہ یہ مانی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی بھی باتیں کرنے والی لڑکی نے خودکشی کر لی اس کی ماں نے یہ لفظ کبھی نہیں کہا ہوگا کہہ سکتی کہنے لگی کہ ان کو کہو کہ کیا میت کو لے جائیں لگتا ہے اس کو جلدی دفنانا چاہیے اسے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا تھا اور وہ جلدی کر رہی تھی کوئی جلدی نہیں کرتا چاہے اس کی بیٹی زندہ ہو یا نہ لیکن وہ لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ میت کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے کتنی بری دنیا ہے یہ آپ کی موت سے یہ اندازہ لگاتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا تھا اور آپ کی زندگی کو بھول جاتی ہے لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے میت کو اٹھانا تھا اس میں دو تو نائلہ کے بھائی تھے جو بیچارے پریشان تھے اور ان کی بڑی بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی جب میت اٹھانے لگی تو آنٹی کو دورہ پڑ گیا وہ بے ہوش ہو گئی اور جلدی جلدی سے نائلہ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا ادھر پھر سے میں خیالوں میں سو رہی تھی سلمان کے لیے محبت بہت پڑ گئی تھی یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ مجھ پر نہیں نائلہ پرفیدہ تھا میں نے پھر بھی اس سے محبت کی کیونکہ شاید یہ بات آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جس محبت میں آپ کو قدر نہ ملے آپ پتہ نہیں کیوں اس محبت کے پیچھے ضرورت سے زیادہ ہی پاگل ہو جاتے ہیں جو آپ سے آگے آگے بھاگتا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں شاید یہ قدرت کا قانون ہے سلمان کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی میرا انٹرسٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا میں نے پتہ کروایا تھا اس کی زندگی میں نہ تو کوئی منگیتر تھی اور نہ ہی کوئی لڑکی تھی میرا چانس تھا اور میں چانس بھی بھروسہ رکھنے والی لوگوں میں سے تھی لیکن کیا کرتی نائلہ کے ساتھ میں نے بلا وجہ ہی تین چار دن مو بنا کر رکھا لیکن اسے یہ بات نہیں بتائی بس یہ کہہ دیا کہ وہ لگتا ہے کسی اور کو پسند کرتا ہے نائلہ نے مجھے کہا جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ تیرے ساتھ نہ ہو ہم تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں نہ محبت کا اظہار کیا نہ اگلے کو بتایا کہ تم سے محبت کرتے ہوں اور پھر بھی دل ٹوٹ گیا ارے یہ کہنے میں آسان لگتا ہے اگر تیرے ساتھ ایسا ہو گیا نا تو تجھے بھی میری طرح بڑی تکلیف ہوگی میں نے اس سے کہا کہ تو کیوں یاد کرتی ہے حمید کو وہ کہنے لگے کہ ہاں یاد تو کرتی ہوں لیکن اور کچھ نہیں سوچتی اس کے بارے میں اس کا اپنا گھڑ ہے اب تو اس کے بچے بھی ہو گئے ہیں ہم لوگ ابھی یہیں پہ فسے ہوئے ہیں بس چھوڑ دیں ساری باتوں کو میں نے تجھے آج کوئی بڑی ضروری بات بتانی ہے میں نے کہا کہ ہاں بتا رات ہوئی تو ہم سٹاف رومے آ گئے آنے سے پہلے سارے مریضوں کو چیک کر کے آئے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اب ہم لوگ بستر پر لیٹے تھے اور چھت کی طرف دیکھ رہے تھے پہلے میں نے اپنے دل کی باتے کی جس میں صرف سلمان ہی تھا کہ کیوں نہیں دیکھتا میری طرف کیا کمی ہے میرے اندر نرس ہوں تو کیا ہوا اچھی بیوی تو ثابت ہو سکتی ہوں دنیا والے تو کہتے ہیں کہ مرد کو اس کی بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں آنے والی عورت کون ہے کیسی ہے اسے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اسے کتنا سکون دیتی ہے اور میں تو سلمان سے محبت کرتی ہوں اس کو اتنا سکون دوں گی اتنا خوش رکھوں گی کہ جتنا کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا وہ کہنے لگے کہ کسی کو دیکھ کے تھوڑی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اگر دیکھ کے پتہ چلتا تو بہت کچھ آسان ہو جاتا میں نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے پر تو بتا تو کیا کہہ رہی تھی کیا خوش خبری ہے تو اس نے کہا کہ میں نے چھپ کے ایک کمیٹی ڈالی تھی جو کل نکلنے والی ہے اور میں نے کہا کہ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تو نے تو بتایا ہی نہیں وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا میں خود بھی ڈال کے بھول گئی بس پیسے دے دیا کرتی تھی میں نے سوچا تھا کہ اس کمیٹی کے بارے میں میں نے سوچنا بھی نہیں ہے اور میرے پورے ڈھائی لاکھ روپے کی کمیٹی نکل رہی ہے میں بھی بڑی خوش تھی میں نے کہا کہ اب تو کیا کرے گی ڈھائی لاکھ روپے کا تو کہنے لگی کہ وہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے خود وہ اس کمرے میں سوتی ہیں اور ہم بہن بھائیوں کو دوسرے کمرے میں سولاتی ہیں میں پہلے ان کا کمرہ ٹھیک کرواؤں گی اور پھر ان کے لئے کپڑے باقی سب بھائیوں کے لئے کپڑے جوتے گھر کی چیزیں یہ سب کچھ خریدوں گی وہ پلان بنانے لگی وہ بہت زیادہ خوش تھی اور ایکسائٹیڈ بھی تھی کہنے لگی کہ اپنے لئے بھی کوئی چیز لوں گی اور تیرے لئے بھی کوئی تحفہ لے لوں گی میں نے کہا کہ تو میرے لئے کوئی تحفہ نہ لے بس تو اپنے خرچے پورے کر لے واقعی غریب انسان کو جب ٹھائی لاکھ رپے ملنے والے ہوں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ بھی اس کی محنت کی کمائی سا خوشباش انسان رات و رات ہی جا کے خودکشی کر سکتا ہے کہ اسے اس بات کی خوشی ہے کہ صبح اس کی زندگی کا ایک اچھا دن ہے اسے بہت سارے پیسے ملنے والے ہیں اس کے مسئلے آسان ہونے والے ہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے چھٹی بھی لے لی ہے اور میں کل شام کو اپنے گاؤں کے لیے بھی روانہ ہو جاؤں گی اگر دونے میرے ساتھ آنا ہے تو تو بتا دینا میں نے اسے کہا تھا کہ ہاں میں بھی صبح انچارٹ سے بات کر لوں گی اگر مجھے چھٹی ملی تو ہم دونوں مل کے چلیں گے ایسا انسان کیسے آدھی رات کو اٹھ کے خودکشی کر سکتا ہے اور اصل بات تو یہ تھی کہ خودکشی نہیں تھی کیونکہ اگر خودکشی ہی تھی تو پھر اس سے پہلے جو اس پہ اتنی بڑی مسئبت گزری تھی اس کا ذمہ دار کون تھا نائلہ کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا اس کا کیس یہی تھا کہ اس کے ساتھ برا کرنے والا ایک آدمی نہیں بلکہ بہت سارے آدمی تھے اور وہ کون تھے یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا جب ہسپتال والوں نے کہا کہ خودکشی کر لی ہے تو ان کی طرف سے تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا جب میں صبح اٹھی تو وہ وہاں پہ نہیں تھی مجھے لگا کہ ہمیشہ کی طرح جلدی جلدی اٹھ کے اپنے کام پہ لگ گئی کیونکہ نائٹ شفٹ والوں کی ڈیوٹی صبح ساڑھے ساتھ بجے ختم ہوتی تھی اور ہم لوگ سورج کی روشنے کے ساتھ اٹھ جاتے تھے اور آٹھ تک ہم لوگ واپس چلے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد ڈیوٹی شروع ہو جاتی تھی اس لیے نائٹ ڈیوٹی والے صبح صبح مریضوں کو چیک کر کے ایک دفعہ راؤنڈ لگا کے اس کے بعد جاتے تھے مجھے لگا کہ وہ راؤنڈ پہ گئی ہے میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھے تھی جب تک کہ آٹھ نہیں بچ گئے جب پورے آٹھ بچ گئے اور وہ واپس نہیں آئی تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکل گئی اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگی میں نے اسے پورے ہسپتال میں دیکھا ہسپتال بہت بڑا تھا جب مجھے اپنا ہی دوبتہ نظر آیا جو میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا اور وہ سٹور روم کے باہر پڑا تھا یہ سٹور روم نہیں تھا اصل میں یہ الٹرا ساؤنڈ روم تھا لیکن اب یہ پرانا ہو چکا تھا یہاں پہ کچھ مشینیں پڑی تھی اور زمین پر ایک قدہ بھی پڑا ہوا تھا کبھی کوئی تھکا ہارا مزدور یا کوئی یہاں پہ کام کرنے والا وارڈ بوئی جس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ادھر آ کے سوچاتا تھا لیکن وہاں پہ آج میں نے یہ دیکھا کہ میری دوست پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر میرے موں سے سوائے چیخوں کے اور کچھ بھی نہیں نکلا میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی چلا رہی تھی لیکن اتنا ہی نہیں مجھے وہاں سے ایک ثبوت ملا اور میں نے ثبوت کے طور پر اس چیز کو اٹھا لیا تھا اب میرے پاس بہت بڑا ثبوت تھا میرے ہاتھ تو کام پر رہتے لیکن میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ ثبوت کی بھی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ اگر میں ایسی ویڈیو نہیں بتاتی تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا جب میں نے چیخنا چلانا شروع کیا لوگوں کو بلانا شروع کیا تب تک میں دو چار ثبوت جمع کر چکی تھی جب ہسپتال کی انتظامیہ وہاں آئی تو انہوں نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کسی کو بھی آگے نہیں لگنے دیا اور سب کو کہا کہ نرس نے خودکشی کر لی ہے ایک نرس نے خودکشی کر لی ہے اور اسی طرح کی ریپورٹ بنا کے ہمارے حوالے کر دی اور جب ہم نے پوس مارٹم کروایا تو پوس مارٹم کی ریپورٹ اور ہسپتال والوں کی ریپورٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا نائلہ کی میت کو تو ہم لوگ اپنے ساتھ لے آئے تھے اور اب وہ مٹی کے حوالے بھی ہو گئی تھی لیکن ابھی مجھے اس کی سچائی سب کے سامنے لانی تھی اور انصاف کروانا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے یہ ہسپتال میں ہی ہوا تھا اور جو کام کسی اس طرح کی امارت کے اندر ہی ہوا ہوتا ہے اس کے مجرم کو پکڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جو لوگ بھی وہاں پہ کام کرتے تھے ان سب کی ڈین ای ٹیسٹ کروایا جاتا تو ایک منٹ پہ پتا چل جاتا کہ مجرم کون تھا اور میرے پاس تو پھر اتنا بڑا ثبوت بھی تھا لیکن میں یہ ثبوت کس کو دکھاتی کس سے بات کرتی میں اسی کے پاس چلی گئی جو مجرم تھا کیونکہ مجھے اس ثبوت سے پتا چل گیا تھا کہ وہی مجرم ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر سلمان تھا میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو ابھی تو تمہارے ساتھ میری کوئی سرجری نہیں ہے میں نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور اتنی ضروری بات ہے کہ آپ سننے پہ مجبور ہو جائیں گے اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری بات نہیں سننی مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں میں نے جب وہ چیز اس کے سامنے ہوا میں لہر آئی تو اس کے ایک قدم وہیں پہ رک گئے اس نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے میں نے کہا کہ وہیں سے جہاں پر آپ نے اس کو چھوڑا تھا اب وہ متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بولو کیا بات ہے اس کے چہرے پہ بھی پسینہ آنے لگا تھا اس کی بوڈی لینگویج بدل گئی تھی وہ بہت زیادہ متوجہ بھی ہو گیا تھا اور اب اس کی زبان بھی تھوڑی بدل گئی تھی پہلے تو وہ میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی یہاں کی کولیفائیڈ نرس نہیں بلکہ کچھرہ اٹھانے والی عورت ہوں اس نے کہا کہ بیٹھو اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نائلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے وہ کہنے لگا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں نے کہا کہ یہ گھڑی آپ کی ہے اس گھڑی کے پیچھے آپ کا نام منشن ہوا ہے اور تاریخ بھی صرف اتنا ہی نہیں اس گھڑی کے اوپر نائلہ کا خون بھی لگا ہوا ہے جس کے سیمپل لے کے یہ بات ایک منٹ میں ثابت ہو جائے گی کہ یہ اسی کا خون ہے اور وہیں سے میں نے یہ گھڑی اٹھائی ہے اور جب میں نے یہ گھڑی وہاں سے اٹھائی تو میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے آپ یہ گھڑی مجھ سے ابھی اسی وقت چھین سکتے ہیں اور شاید مجھے بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نے پہلے ہی فارورٹ پہ لگا دی بس ایک کلک اور وہاں پہنچ جائے گی جہاں پر اسے پہنچ جانا چاہیے جب ڈاکٹر سلمان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ بھس چکا ہے اور وہ اکیلہ نہیں تھا ساتھ اس کے دو ساتھی ڈاکٹر بھی تھے ہر میں ان کے بارے میں بھی جانتی تھی تو اب اس نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو کیا چاہیے تمہیں بولو پیسی چاہیے تمہیں کتنے پیسی چاہیے جو بھی تمہیں چاہیے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں بس مجھے بتاؤ وہ مجھ سے میری قیمت پوچھ رہا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے اور وہ مجھے خریدنا چاہتا تھا میرے بھی دماغ کے پرزے چلنے لگے اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن اچانک سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اب تم کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کہ کیوں کیا آپ نے میری دوست کے ساتھ ایسا وہ کتنی اچھی لڑکی تھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اس نے کہنے لگا کہ یہی تو بات ہے کہ اچھی تھی دل آ گیا تھا میرا میں نے کہا کہ جس پہ دل آتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے دل تو میرا بھی آپ پہ آیا میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں حد سے زیادہ اتنی زیادہ کہ اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کی خواب دیکھ لیے اور آپ نے میری ہی دوست کے ساتھ یہ سب کچھ کیا میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور شاید یہی میری غلطی تھی کیونکہ میں نے اپنی کمزوری اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دی اب وہ میرے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتا تھا اس نے مجھے کہا کہ کیا کہا تم نے تو مجھ سے محبت کرتی ہو میں نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ تو کہنے لگا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے میں تو ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتی ہو تاکہ میری زندگی اچھی گزرے اور تم ہو بھی بہت خوبصورت دیکھو میں بہت گیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ تو اب اس دنیا سے چلی گئی ہے اگر تم مجھے پولس کے حوالے بھی کر دو وہ واپس نہیں آئے گی لیکن اگر تم اس بات کو ختم کر دو تو ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں ہم دونوں کی زندگی بدل سکتی ہے میں ہمیشہ کے لیے تمہارا بن سکتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا چاہو تو تم اس بات کا بھی ثبوت بنا لو ویڈیو بنا لو میں تمہیں لکھ کر دے کر دینے کو تیار ہوں تم میرے پر بھروسہ کرو دیکھو میں برا آدمی نہیں ہوں اگر میں برا آدمی ہوتا میں ڈاکٹر کیوں بنتا دن رات یہاں پہ یہ سب کیوں کرتا بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا جو ہم پہ گزر گیا ہم تینوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور ہم تینوں ہی اس کے دیوانے تھے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے وہ ہمیں اچھی لگتی تھی ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا تھا اور وہ اس کمرے میں اکیلی کھڑی تھی شاید ہاتھوں پہ پہننے والے کلافز لینے کے لیے آئی تھی جو وہیں پہ رکھے جاتے ہیں میں وہاں سے گزرا تو میں نے اسے روک لیا اپنی محبت کا اصحار کیا پر اس نے مجھے ہی بری بری باتیں سنائی اور کہا کہ تم جیسے آدمی کو تم میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں دیکھو اگر اسے انکاری کرنا تھا تو وہ کچھ اور بھی دکھ بھول سکتی تھی نا مردوں میں بہت انا ہوتی ہے مردوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دو دیکھو تم رو نہیں ڈاکٹر سلمان آگی بڑھا اور اس نے میرے آنسو صاف کیے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میں جس انسان سے سچی محبت کرتی تھی اس کے لئے پاگل تھی اس کی طرف سے اتنی سی توجہ پا کے یہ بھول گئی کہ اس نے میری دوست کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور میرے دماغ میں جگہ بننے لگی اس بات کی کہ شاید جو میں سوچ کے آئی تھی وہ نہ کروں تو اس کے بعد میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں اس نے کہا کہ بہت شرمندہ ہوں مجھے تو راتوں کو نین بھی نہیں آتی ہے برے برے خیال آتے ہیں میں برا انسان نہیں ہوں برے انسان کے لئے اللہ کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالتا اگر اس نے تمہارے دل میں میرے لئے محبت ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں برا نہیں ہوں اور ہر انسان برا نہیں ہوتا اس کا وقت برا ہوتا ہے میرا وقت برا تھا جس میں مجھ سے وہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا وہ تو اس دنیا سے چلے گئی پر تم تو مجھے معاف کر سکتی ہو وہ تمہاری بہنوں جیسی تھی میں نے رونا شروع کر دیا اور ڈاکٹر کے گلے لگ گئی اس نے مجھے سہارہ دیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے گھر والوں کے لئے میں خرچہ بھیجا کروں گا ان کو شہر لے کے آنگا اس کے بھائیوں کو پڑھائی کے لئے پیسے بھی میں ہی دوں گا مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے ڈاکٹر کو اپنے گئے پر بہت شرمندگی ہے اور واقعی اسے گناہ ہو گیا کیونکہ نائلہ جتنی خوبصورت تھی اس کو دیکھ کے کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا تھا اور رات کے ٹائم کوئی اسے دیکھتا تو پتہ نہیں اس پر کیا بیٹھتی وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی اس کی غلطی تھی کہ وہ اس شعبے میں آئی اسے یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اسے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا اسے نکاب کرنا چاہیے تھا اور اب آبایا پہننا چاہیے تھا اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے تھا وہ تو نرس کے چوست کپڑوں میں درودر پھرتے رہتی تھی اور پھر نائٹ ڈیوٹی بھی کرتی تھی اس کو خود بتاؤنا چاہیے تھا کہ آج کل زمانہ ایسا نہیں ہے اور پھر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے آپ کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ کنونس کر لیا کہ غلطی نائلہ کی ہی تھی ڈاکٹر اور اس کے باقی دو دوستوں کی نہیں تھی میں نے سارے ثبوت بھی ان کے حوالے کر دیئے جب میں ڈاکٹر کے قلعے لگی تو ہم دونوں پہ ایک عجیب سا احساس تاری ہو گیا اور میں تو پہلے ہی اپنے گھر سے دور تھی مجھے کس کا ڈر تھا اب تو نائلہ بھی میرے ساتھ نہیں تھی وہ ڈاکٹر مجھے اپنے گھر لے گیا ہم لوگوں نے پندرہ بیس دن بہت اچھے گزارے ایسے گزارے کہ جیسے ہم لوگ ہنیمون پر ہیں میں اسی کے ساتھ ہسپتال آتی تھی اور اسی کے ساتھ جاتی تھی سب لوگوں کو بھی ہمارے اوپر شک ہونے لگا لیکن مجھے کوئی برواہ نہیں تھی ایک دن مجھے ہماری ایک دوست نے کہا کہ سب ہسپتال والے جانتے ہیں کہ نائلہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اور ڈاکٹر سلمان نے کیا تھا لیکن ڈاکٹر سلمان ایک بہت ہی بڑے خاندان سے ہے تب ہی تو ڈاکٹر بنا ہے اس لئے کوئی اس کے خلاف بول نہیں پایا اور تو اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے وہ تو تیری دوست تھی نا تو اسی کی مجرم کے ساتھ کیوں پھر رہی ہے میں نے کہا کہ مجرم کے ساتھ نہیں پھر رہی ہوں میرا ہونے والا شوہر ہے ہم لوگوں نے منگنی کر لیے اور جلدی شادی کرنے والے ہیں وہ اور سب حیران رہ کے انہوں نے کہا کہ تو ایسے انسان سے شادی کرے گی میں نے کہا کہ ہاں غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے اور پھر نائلہ کے بھی تو غلطی تھی کتنا سچ سور کی رہتی تھی اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھ سکتی تھی جب اسے پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے تو پھر اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی نہ کر دینا ایڈیوٹی بلکہ اپنے ہی گاؤں میں بیٹھی رہتی ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے تھے تو اور بہت سے کام کر سکتی تھی وہ لڑکیاں حیران ہو رہی تھی کہ تجھے کیا ہو گیا تیرے اوپر کیا کسی نے جادو کر دیا تو انہیں اس کی حالت نہیں دیکھی میں نے کہا کہ دیکھی تھی حالت پر اب کیا کروں اگر میں سلمان کو اپنی زندگی سے نکال دوں کہ اس نے میری دوست کے ساتھ برا کیا ہے تو کیا وہ واپس آ جائے گی میں محبت کرتی ہوں سلمان سے اور اب ویسے بھی ہماری محبت بہت آکے بڑھ چکی ہے اب ہم لوگ شادی کرنے والے ہیں تم لوگ میرا دل برا نہیں کرو کتنی مشکل سے تو کسی کو اپنی محبت ملتی ہے اور تم لوگوں کے میرا دل خراب کر رہے ہو وہ کہنے لگی کہ ہم تیرا دل نہیں خراب کر رہے تیرا دل تو ویسے ہی پاکل ہوا پڑا ہے ہم تو تیرا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ تم لوگوں کو اصل میں جلن ہو رہی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کی بیوی بننے والی ہوں ہر بات میں ظاہر ہے کہ میں یہ کام تو بالکل بھی نہیں کروں گی جب میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کا نام جڑا ہوگا تو مجھے یہ نرس کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کی گندگی اٹھانے کا کام کونسا اچھا ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو تم لوگ اور وہ میرا ہونے والا شوہر ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہم لوگوں نے شادی کرنی تھی اور شادی کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن پھر بھی بہت وقت گزر گیا میں نے سلمان سے کہا کہ شادی کب کریں گے اس نے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر والوں کو مناؤ پھر میں رشتہ پھیج دوں گا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس دفعہ جاؤں گی تو اپنی ماں سے بات کر لوں گی میں گاؤں گئی اور میں نے وہاں جا کر بات کی میں نے بالکل بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی اوپر نائلہ کے ساتھ برا کرنے کے لسام ہے یا اس طرح کا کوئی بھی چکر میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کی اور میری ماں بھی مان گئی اس نے کہا کہ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ تیرے لئے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے میں نے کہا کہ میرے لئے رشتہ آیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیچھلے ایک مہینے سے اس کے گھر پہ بھی رہ رہی تھی اور کس طرح سے رہ رہی تھی یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے خیر میں جب واپس آئی تو ہمارے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی مجھے لگا کہ شاید کسی بہت بڑے آدمی کی بیوی کا کیس آیا ہے جس کے ہاں بیٹا یا بہت ارسے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہوگی اسی لئے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے لیکن جب میں نے مٹھائی اٹھا کے موں میں ڈالی تو میری وہ دوستیں جو مجھے پہلے باتیں سنا رہی تھی عجیب سا ہس رہی تھی جیسے مجھ پہ ہس رہی ہوں میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بلا وجہ کیوں ہس رہی ہو کوئی لطیفہ دماغ میں آیا تو مجھے بھی سنا دو کہنے لگی کہ سلمان کی شادی فکس ہو گئی ہے میں نے کہا کہ ہاں وہ تو ہونے ہی والی ہیں لیکن اس نے مٹھائی بھی بٹوا دی ہرے مجھے بتایا بھی نہیں اس باتے وہ پھوٹ پھوٹ کے ہسنے لگی انہوں نے کہا کہ تمہیں کیوں بتائے گا اس کی شادی ڈاکٹر ساجدہ کے ساتھ فکس ہو گئی ہے وہی ڈاکٹر ساجدہ جو اس کے بیچ کی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی تھی ان دونوں کی شادی پکی ہے دو ہفتے بعد شادی ہے اس کی مٹھائی بانٹی گئی ہے میرے ہاتھ سے مٹھائی گر گئی اور میں حیران رہ گئی سیدھا سلمان کے کمرے میں گئی تو اس نے کہا کہ ہاں میری شادی ہو رہی ہے مٹھائی کھائی تم نے مو مٹھا کیا میں نے کہا کہ پھر تم نے تو مجھ سے شادی کرنی تھی اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا تم جیسی معمولی نرس سے شادی کروں گا میں ایک ڈاکٹر ہوں اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں ذمیدار بھی ہوں کاروباری شخصیت کا بیٹا ہوں تمہیں میں اپنے اتنے بڑے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتا وہ تو مجھے تم سے سارے ثبوت ختم کروانے تھے اور کچھ دن سوچا کہ اچھے گزر جائیں گے تمہارے ساتھ جب میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جو کچھ نائلہ کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے ساتھ وہ سب زبردستی کیا گیا تھا اور میرے ساتھ میری مرسی سے اور وہ تو اس دنیا سے چلی گئی پر میری جان نہیں نکل رہی تھی میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اس سے کہا کہ ایسے نہیں کرو تم ایسے نہیں کر سکتے تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے پر اس نے مجھ پر ہی یہ الزام لگایا کہ یہ بار بار مجھ پر دورے ڈال رہی ہے مجھے بری نظر سے دیکھتی ہے مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے مجھے ناکری سے بھی نکلوا دیا جب میں واپس گاؤں آئی تو میں نے ہی سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا میری ماں نے کہا کہ یہ تجھے سزا ملی ہے اور تجھے ابھی تھوڑی سزا ملی ہے ہرے تُو نے اتنی بڑی خودگرزی کی تو اسے اپنی بہن کہتی تھی میں نے کہا کہ ہاں میں نے واقعی بہت بڑی خودگرزی کر دی اب میرا کیا ہوگا میں نے سارے ثبوت ختم کر دیئے تھے میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا جبکہ دیکھا جائے تو وہ سب کے سب ثبوت کتنے بڑے تھے اگر میں ان ثبوتوں کے سامنے لے کر آتی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا پر اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر چکی تھی وہ گھڑی بھی میں نے اسے واپس کرتی تھی اور اب خالی میرے بیان سے میری بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی مجھے اب روز رات وہ خواب میں نائلہ آتی ہے وہ میرا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے لئے انصاف لے سکتی تھی تم نے کیوں نہیں لیا تم نے میری مدد کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی تم نے میری مدد وہ میرا برا خواب بن گئی ہے اور میں احساسِ گناہ میں مقتلہ ہوں اپنی کہانی آپ لوگوں تک اسی لئے پہنچا رہی ہوں کہ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں مجھے کوئی صورت بتا دے جس کو پڑھنے سے میری دل کو سکھوں نہ جائے میری تو نوکری بھی چلی گئی ہے اور گاؤں والی بھی مجھے دیکھ کے عجیب سی باتیں کرتے ہیں دوبارہ شہر جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے اپنا وقار اور مان کھو جانے کا دکھ الگ ہے اور سلمان کی یاد آتی ہے تو وہ الگ کتنا برا ہوا میرے ساتھ کتنا برا کاش کی اس وقت میں نے حق کا ساتھیہ ہوتا تو شاید اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھی زندگی مل جاتی لیکن میں تو خودگرز ہو گئی تھی اور وہ بھی صاف بچ گئے جنہوں نے اتنا برا کیا اور بیچاری نائلہ روز اس کی قبر پہ جاتی ہوں مافیاں مانگتی ہوں ناک رگڑتی ہوں لیکن دل کو سکون نہیں آتا میں تو محبت کرتی تھی نا اسی لئے گمزور پڑ گئی تھی کاش کی نہ کرتی محبت آپ لوگ میرے لئے دعا کریں کہ جب آخرت میں نائلہ میری طرف دیکھی اور کہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا کر سکتی تھی پر اس نے نہیں کیا تو مجھے وہاں پر سزا نہ ملے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ